بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان میں مقلا جو ہیں وہ آج نکلے ہیں وہ ایک امید دیتا ہے پاکستان کے عوام کو کہ یہاں پر ابھی آئین کی فکر کرنے والے لوگ ہیں آئین کے آئین کے رکھے موجود ہیں اور اس کے اوپر میں ساری بار اسوسییشنز کا اپنے ممبر مجاب بار کاؤنسلز کا اور آئی ایل ایف کے دوستوں کا تمام کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ جس بھرپور طریقے سے آج انہوں نے آئین کے ساتھ اور سپریم کورٹ کے ساتھ یقجہتی کا اظہار کیا اور اس کے بعد رزوان چینی صاحب جنہوں نے آج ساری کے محفل لگائی ہے اور سارے لوگ جو سپریم کورٹ میں آئے ہوئے تھے ان کو یہاں پر موقع لیا ہے کہ افطار ہم اکٹھے کر سکیں تو یہ بھی ان کا شکریہ اور عام طور پر وکیلوں کی جو افطاریاں ہوتی ہیں وہ اتنی ارگنیز ہوتی نہیں جتنی ویسے ہے چال ہوئی ہے اور یہ بھی ایک بڑی خوشی کی بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں آج سپریم کورٹ میں کیس تھا اور سپریم کورٹ نے پوچھا حکومتی وکیلوں سے کہ آخر کمی کیا رہے گی یہ الیکشن کرانے میں انہوں نے کیا نہیں ووٹا انہوں نے پوچھا کہ آخر الیکشن آپ کرانے کیوں نہیں رہے انہوں نے کیا نہیں ووٹ ہی نہیں ہمارا ہم کیسے کرائے یہ ایک آرگومنٹ ہے جو مجھے سمجھا ہے بات کی تو مجھے کوئی اُٹ کی بات ہی نہیں سمجھا ہے دیکھیں پاکستان کا جو آئین ہے پاکستان کے آئین کو آپ کھولتے ہیں اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد جو پہلی لائن ہے وہ ہے سوورینٹی بیلانگس تو اللہ علمائیٹی اور جو سوورینٹی ہے اس کو استعمال کریں گے یہ آئین کا آرٹیکل جو پرییمبل ہے آئین ٹو اے ہیں آرٹیکل دو سو چوبیس ہے آرٹیکل لٹ کالیس ہے تمام آئین جو ہے وہ اس ایک نکتے کے اوپر کھڑا ہے ہمارے ہاتھ تصور ہی نہیں ہے کہ عوام کے بغیر جو ہے وہ ریپبلک ہو سکتی ہے عوام کے بوٹ کے بغیر جو ہے وہ کوئی حکومت آ سکتی ہے یہاں پہ ماشاءاللہ جب ہم نے اسمبلیاں توڑی اور خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں منڈٹ لینا ہے ہمارا یہ خیال دا ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں گے اور ہم ایک نیشنل الیکشن کی طرف جائیں گے انہوں نے یہ کیا ہے کہ یہ نمائن ایسے ایسے لوگ آپ پنجاب میں اور کے پی میں وزیر بن گئے ہیں جن کی امی نے بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ میرا بیٹا اچھنا کامیاب ہوگا آپ بتائیے اس وقت جو پنجاب کے وزیر ہیں اور کے پی میں جو وزیر لگے ہوئے ہیں ان کو محلے میں بھی کوئی نہیں جانتا وہ وزیر بن گئے ہیں اور وہ کہہ جائیں گے ہم نے جانا ہی نہیں ہے دیکھیں اس طرح سے ملک تو نہیں چلتا ہے ہمیں تو انہوں نے ایک بنانا ریپبلک بنا دیا اور ابھی شباہ شریف صاحب نے اور جو پہلے دو دن پہلے انہوں نے پوری کیبنٹ میں ہمیں گمبے چھوڑے لیکچر ہمیں پتا چلا بائی کارٹ ہو گیا جی ہم صبح گئے ہم نے کہا سپریم کورٹ میں بائی کارٹ ہوا ہے پتہ نہیں آپ یہ آگے کیا کریں گے ان کے وکیل جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے دروازے سے انٹر ہوئے تو سیدھا چیپ جیسٹس کے قدموں ہیں کہ سار محبتہ عرضی ہو سیدھا نہیں کیتا یہ تو میڈیا نے کروا لیا بھائی اگر وہ کہتے ہیں اور سارا کہتے ہیں سارا میڈیا نے کروایا لیا ہم نے تو کہا ہی نہیں تھا ابھی بھی شباہ شریف صاحب لگے ہوئے ہیں آسم نظیر طارن لگا ہوا ہے کہ جناب ہمارا تو بائی کارٹ تھا ہی نہیں میں کہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں میں جھوٹ بولا ہے تو اس پہ قائم رہو زفر آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے اگر کوئی کسی زندگی میں سٹانس دے لیا ہے تو پھر کھڑے ہو ووٹ کو عزت دو ووٹ کو عزت دو پورے پاکستان میں جی ٹی روڈ کے اوپر یہ نعرے لگاتے لگاتے جب منزل آئی تو پتہ چلا کہ اسٹیبلشمنٹ کی گوز میں ہی جا کے گر رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ فیڈر بھی نہ اتارنا پورے سکتے ہیں اس وقت یہ حکومت جو ہے اس کی کوئی حیثیت اوقات نہیں ہے یہ تو دیکھیں اس کے جو لوگ ہیں وہ باہر جا کے کبھی کسی اوپن جگہ کے اوپر جا کے کھانا نہیں کہا سکتے ایکسن اکوال صاحب نے اس دن ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ یہ بینچ سے بہتر ہے کہ عمران خان اپنے بابا روان اور فواد چودری کے اوپر بینچ بنا دیا جائے تو میں نے کہا اس بینچ نے آپ کو سزا سنا دی کہ بیرا سے میں ڈانرڈ کھانا ہے تو پھر کیا ہوگا ان کو دیکھیں کہ کہیں باہر میں نہیں جل سکتے ان کو اس وقت لوگ جو ہیں اس نے جو حشر کیا ہے پاکستان میں جب سے شباز شریف پاکستان کے اندر وزیراعظم بنا ہے یوں لگ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے اس کو کسی بلاؤ نے گیر لیا کہ آپ دیکھیں کہ کوئی کم گھنہ صدح نہیں پہ رہا آپ نے مہنگائی اس وقت جب پی ٹی آئی کی حکوبر تھی ہمارے پیٹرلے منسٹر تھے ایک سو بارہ ڈالر کا انٹرنیشنل تیل تھا اور ہم یہاں پہ ایک سو پیٹالیس کا لٹل دے رہے تھے اب انٹرنیشنل آئل پرائشیز جو ہیں وہ پیشن ڈالر کی اوپر آ گئی ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ لیں دو سو سترانوی روپے کا جو ہے وہ ڈیزل ہو گئے سو آدمی مارکٹ پہ قیمتیں آدھی ہو گئی ہیں ہماری قیمتیں دونی ہو گئی ہیں ڈالر جو ہے ان کو سوٹ کرتا ہے یہ کوئی ڈالر کو نیچے لانے میں سیریس نہیں ہے اس لئے کہ اسحاق دار ہوں نواز شریف ہوں ذرداری ہوں اس حکومت میں شامل نوے فیصد وزیر ہوں ان سارے ان کے پیسے ڈالر میں پڑے ہوئے ہیں بائے یہ ڈالر نیچے رکھنا میرا آپ کا پرابلم ہے جنہوں نے پاکستان میں رہنا ہے جن کی بائے تو پرابٹی نہیں ہے جن کا مستقبل پاکستان کے ساتھ بابستہ ہے اب آپ دیکھیں نا ان کے ڈالروں میں کتنے پیسے بائے پڑے ہوئے ہیں جب روپیار ڈبل ہوا تو روپوں میں جن کو ڈبل ہوگے پیسے پڑے 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 ان کو کیا پرابلم پڑی ہوئے ہیں کہ یہ ڈالر کو نیچے لائیں گے سو اب انہوں نے جس طریقے سے جب سے آئے اللہ تعالیٰ اس قوم میں اس حکومت میں برکت نہیں ڈالتا جو جبر کے اوپر قائم ہو انہوں نے جو مظالم کیے انہوں نے جو ظلم کیے اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی حکومت سے برکت ختم کر دیئے لوگوں کو اٹھایا گیا رات کو آپ دیکھیں ہمارے آمیر مغل صاحب یہاں اسلام آباد کے ہمارے پی ٹی آئی کے لیڈر ان کے گھر پہ چھاپا مارا آمیر گھر پہ نہیں تھا اس کے دس سال کے بچے کو پولیس اٹھا کے لے گئے تیرہ سال کے بچے کو پولیس اٹھا کے لے گئے انہوں نے زل شاہ جو ایک ملہم آدمی تھا اس کے اوپر تشدد کیا اس کو انہوں نے شہید کیا ایسی حکومت کے اوپر جو لوگوں کو کرسی سے چمرے رہنے کے لیے لوگوں کے اوپر اسیسینیشن کروا دے لوگوں کے اوپر قتل کروا دے اس پر کیسے پرکت آ سکتی تھی لہٰذا آج حالت یہ ہے کہ ان کی حکومت جو ہے وہ چالے بھی نہیں رہی بلکہ رڑ بھی نہیں رہی ان سے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ان کو ہم نے کیا کرنا ہے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ دو بینٹ یا تین بینٹ یا پانچ بینٹ یا سات بینٹ دیکھیں یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے ہمارا صرف مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن کراؤ ادھر آنے رہے کبھی ایک کہہ دیتے ہیں کبھی دو کہہ دیتے ہیں کبھی تین کہہ دیتے ہیں بڑی سمپل بات ہے طریقہ انصاف یہ کہہ رہی ہے بھائی آپ نے الیکشن کروانے ہیں اور چوزن ریپیزنٹیٹیو آفٹی پیپل اور پاکستان will have the right to govern کوئی اور پاکستان کو حکومت نہیں کر سکتا جس کے پاس لوگوں کا اختیار نہیں ہے اور یہ اختیار ایک بنیادی فنڈمنٹل رائٹ ہے کیونکہ دیکھیں اس کے بغیر ریاست کا اور شہری کا رشتہ ہی ختم ہو جائے رہا اگر میں اپنے اوپر اختیار کرنے والوں کو حق حکومرانوں کو چن نہیں سکتا تو ریاست سے پھر میری دلچسپی نہیں ہے کیوں ہم مارشل لاز کے خلاف پڑے ہوتے ہیں کیوں ہم جو غیر آئینی حکومتیں ہوتی ہیں ان کے خلاف لڑتے ہیں کیونکہ ہمارا جو سوشل کانٹریکٹ ہے وہ بتاتا ہے کہ آپ ریاست جو ہے وہ ہمارے لئے بنیادی حقوق دے گی کیونکہ ہم ہم اپنی ریاست کی حکومران چنیں گے آپ انہوں نے آکے پہلے ہمارے فرنٹا پینٹر رائٹس ختم کیے آج آپ دیکھیں اسلام آباد میں کیا کیا کہ وقلہ جو ہیں ان کو سپریم کورٹ جانے سے روکنے کے لیے انہوں نے رکاوکنے لگا دے آپ سم لوگ جو ہیں جو باہر سے آ رہے تھے آپ نے دیکھا کہ ان لوگوں نے وقلہ کو سپریم کورٹ نہیں پہنچنے دیا ان لوگوں نے ہر کام اس سے پہلے پچیس مئی سے یہ شروع ہوئے ہیں صرف ایک ہی پالیسی ایس حکومت کی وہ ہے ظلم اور جبر کرنا لوگوں کو گھروں سے اٹھانا آزم سواتی صاحب ہمارے سامنے بیٹے ہیں ایک عظم اور حوصلے کا پہاڑ ہے کس طریقے سے انہوں نے ظلم کو جو ہے وہ بلاشت کیا شہاز گل کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہمارے اپنا ہمارا بھائی حسان نیازی کو تالے کورٹ میں اٹھا لیا گیا اور یہاں پہ میں آپ کو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا ہمارا وکیلوں میں بھی اور میڈیا میں بھی وہ یہ جو ٹاؤنٹ حکومتی بیٹھے ہوئے نا وکیلوں میں اور میڈیا میں یہ سب سے بڑی مصیبت ہے کیونکہ آپ نے کبھی آج سے صرف چھ مہینے پہلے مجھے بتائیں دس مہینے پہلے مجھے بتائیں کسی کی جرد تھی کہ کسی وکیل کو اس طرح سے رات کو دیرے میں اٹھا کے لے جائے کسی بار کونسل میں یہ ہو سکتا تھا کہ کسی وکیل کو اٹھا کے لے جائے اور بار کونسل میں جو ہے کچھ ہوئی نا اور جس طریقے سے یہاں پہ وکیلوں کو اٹھائے جا رہے ہیں جس طریقے سے صحافیوں کو سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھائے جا رہے ہیں اور اس کے اوپر ہمارے جو صفوں میں موجود ڈاؤٹ ہیں جس طرح سے انہوں نے حکومت کی مدد کی سب سے شرمناک پہلو وہ ہے اور انشاءاللہ وقت آئے گا دیکھیں وقت تو بدلتا ہے یہ جو اقتدار ہے یہ تو ہم نے پڑے لوگوں کو میں 1993 سے اسی کام میں پڑا ہوا ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے لوگ آتے ہیں کس طرح سے جاتے ہیں یہ ریت ایک مٹھی میں جس طرح ریت ہوتی ہے نا اقتدار اس طرح ہی ہوتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا کب نکل گیا اور یہ جب نکلنا ہے اور جو لوگ یہ ظلم کر رہے ہیں یہ نہیں ہو سکتا پھر کہ وہ احتساب سے بچ جائیں ان کا احتساب ضروری ہے اور احتساب میں بھی سب سے پہلے ٹاؤٹوں کا احتساب ضروری ہے کہ جس طرح سے انہوں نے یہ سارا معاملہ کیا اور اس کو کیا آج جو ریزرم ہو گئی ہے ایک لاکھ جو پٹیشن ہے جس میں سپریم کورٹ سے اور چیف جسٹس صاحب سے اظہاری ایک جہتی کیا گیا ایک لاکھ تقریباً اٹھارہ گھنٹوں میں سائن ہوئے ہیں اتنی بڑی ہے اور اس وقت پانچھماں دن ہے چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ ٹاپ ٹرینڈ کی اوپر ٹاپ ٹرینڈ کر رہے ہیں اور جس طرح سے میں انہیں یاد کراؤں گا چیف جسٹس صاحب کو رویسٹ کروں گا کہ جس طرح سے جسٹس ہیوز نے کہا تھا جسٹس ہیوز کا پریزیدن کے ساتھ پریزیدن فرینکلین کے ساتھ جگڑا ہو گیا اور پریزیدن نے کہا اوپرینڈ نیرے we will not implement your judgment and order اس نے کہا کہ دیکھے ایم ا سپریم کورٹ کا جائٹس سالورد ہیوز سپریم امریکہ کا اس نے کہا 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 سپریم کورٹ کے چیز جسل صاحب سے میں کہوں گا آپ اپنا order دیں ہم دیکھیں گے کہ کس کی جرت ہے آپ کی order کو defy کریں انشاءاللہ پورا پاکستان سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑا ہے آئین کی پیچھے کھڑا ہے اور جو ججمنٹ آنی چاہیے آئین کے مطابق ہوگی انشاءاللہ اور یہ جو سارے لوگ ہیں جنہوں نے آپ اس وقت پارلیمنٹ میں پوری ڈالی ہوئی ہے بھئی جو صبح آپ کے وکیل آئے ہیں انہوں نے تو بات نہیں کیے آپ نے پارلیمنٹ میں کیا ہوئے سیشن لگا کے بیٹھے ہوئے اور وہاں پہ اپنی اس پارلیمنٹ میں کس کا لیڈر اوف اپوزیشن راجہ ریاض ہے اندازہ دنے یہ اس کو پارلیمنٹ کہتے ہیں بھئی اس پارلیمنٹ کا اگلاس بنانے کے بجائے اپنے موڈل ٹون میں اجلاس کر لیا کرو اس پارلیمنٹ کو کون مانتے ہیں وہاں پہ اس کو نہیں مانتے اس کو انہوں نے بنا لیا ہے کہ یہ پارلیمنٹ کا کوئی ریپیزنٹیٹی باڈی ہے اس وقت پارلیمنٹ پاکستان کے لوگوں کو ریپیزنٹ نہیں کر رہی پاکستان کے لوگ نئے الیکشن کے لیے جو ہے وہ چاہتے ہیں اور انسان اللہ تعالیٰ پاکستان میں نیا الیکشن ہی مسئلوں کا حل ہے اور ہمیں جتنی جلدی اس کی طرف بڑھیں اتنا اچھا ہے ہم تو نیشنل الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں لیکن نیشنل الیکشن نہیں تو آپ کے پی اور پنجاب میں الیکشن کروائیں آئین کے اوپر عمل درامت کروائیں اور یہاں سے ہم شروع کر لیتے ہیں انشاءاللہ اور پاکستان کیا جو مستقبل ہے وہ ان لوگوں نے آج جو سیکرٹری ڈیفنس نے اور سیکرٹری فائننس نے جو آکے وہاں پہ ریپورٹ دی اس سے تو لگا کہ ہم کو بلکل ہی پاکستان ایک کو فیلڈ سٹیٹ ہے لیکن انشاءاللہ عمران خان کے قیادت میں پاکستان کو واپس آنے میں کوئی وقت بھی لگنا چند مہینے میں انشاءاللہ ہم واپس آئیں گے اور انشاءاللہ ہمیں جو ہے وہ چودی اجزاز صاحب نے بھی جوائن کرنا ہے ویڈیو لنک کے اوپر ان کی جو ہے وہ گفتگو بھی ہم نے سنی ہے اور پورا پاکستان میں ایک دفعہ پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اپنی سپریم کورٹ کے پیچھے کڑا ہے گھلا آپ نے سپریم کورٹ کے پیچھے کڑے ہیں اور جس طریقے سے آپ نے ان انیکشنز میں دیکھا طریقے انصاف نے کس طرح سے جیت جو ہے وہ ہماری ہوگی شکریہ